پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تنقید کی زد میں ہے پی ڈی ایم کی مسلسل ناکامیوں کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی کو چارڈ شیٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان جو کل تک دونوں جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کراتے دکھائی دے رہے تھے انہوں نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے پیپلز پارٹی پر بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی تابداری کا الزام لگا دیا پھر وہ بھی خاموش ہو گئی مگر نون لیگ کے سینئر رہنوما مسلسل پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بیانیاں بنا رہے ہیں آئے روز نئے انظامات لگا رہے ہیں نون لیگ کا پہلا الزام ہے کہ سینٹ چیئرمن کی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے جو سات ووٹس مسترد ہوئے وہ پیپلز پارٹی نے خود ایک حکمت عملی کے تحت مسترد کروائے دوسرا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن ریڈر کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا اس لئے جب وہ ایک چھوٹے عہدے کے لیے اپنے اصول قربان کر سکتے ہیں تو استیفے دینا تو دور کی بات ہے ساتھی نون لیگ یہ تنز بھی کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت اتحاد کے چار عراقین کو اپوزیشن میں بٹھا دیا ہے تو سینٹ میں اپوزیشن عراقین کی تعداد ستاون بن جاتی ہے اس لئے پیپلز پارٹی چیئرمنٹ سینٹ کے خلاب تیری کے عدم اعتماد لاکر یوسف زلہ گلانی کو چیئرمنٹ سینٹ بنوالے نون لیگ کا تیسرا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے وزیر علیہ عثمان بزدار کو ہٹانے کی تجویز پیش کی اور سیلیکٹرز کی مرضی کی وجہ بھی بتائی جسے نواز شریف نے مسترد کیا اور نون لیگ کا چوتھا الزام ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دینے کے لیے پیپلز پارٹی رضا مند ہو گئی تھی اور بعد میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی پیپلز پارٹی نے انظامات کو کیسے دیکھتی ہے ان تمام اجلاسوں میں شریک ہمارے ساتھ جو رہنوما موجود ہیں سابق وزیر اعظم سینر نائف صدر پی ڈی ایم راجہ پرویز اچرف صاحب راجل صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے راجل صاحب شاید کا کانا پاچی صاحب نے کہا کہ میرے گھر میں جلاس ہوا راجہ پرویز اچرف صاحب موجود تھے دو منٹ میں یہ معاملہ حل ہو گیا کوئی آگے سے مخالفت نہیں آئی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ سے ہوگا سینٹ چیرمن آپ کی طرف سے ہوگا اور اب اگر یہ چار لوگ بٹھائے ہیں ستاون ہو گئے ہیں تو پھر ہٹا دیں سنجرانی صاحب کو اور بنا لیں سنجرانی صاحب کو تینک یو شاہد میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ سب باتیں جو ہیں پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کر ہم کرتے تو بہتر ہوتا لیکن کیونکہ اب یہ ان کی طرف سے یہ باتیں پبلک ہو رہی ہیں تو میں یقیناً ان کا جواب دینا چاہوں گا بالکل صحیح فرمایا خاکان صاحب نے کہ ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی وہی پر یہ بات سامنے آئی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کس جماعت کا ہونا چاہیے میں نے وہاں اپنی ایک میں نے کوئی بہت سخت لہجے میں نہیں لیکن نرم لہجے میں میں نے ان سے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ ہے کہ ہم سنگل لارجس پارٹی ہیں اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس نیشنل اسیمبلی میں دو میجر آفیسز ہیں جس میں ریڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس معاملے کو بعد میں دیکھا جائیں لیکن ایک سیچوئیشن ایسی ڈیولپ ہوئی تو یقینے نے میں نے اس کو نوڈ کیا لیکن بعد میں میں نے فوری طور پر ٹیلی فون کیا ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں پی ڈی ایم کے جناب شاید خاکان عباسی صاحب کو اور ان کو میں نے ساری صورتحال بتائی کہ میں تو گیا تھا ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب کے لیے اور وہ ہو گیا اس میں بھی میں نے اس لیے حصہ نہیں لیا کہ میں خود ایک امیدوار تھا بطور پارٹی کے کہ آپ جانے دیں فیصلہ ہو گیا لیکن میں نے کہا کہ نہیں شاید میرے لیے مشکل ہوگا اپنی پارٹی کو بھی کنونس کرنا تو آپ اس میں میری مدد فرمائے تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ پھر جناب عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے اس معاملے پر بات کریں اور مجھے بعد میں پتا چلا مطلب میں نے اپنے جو تھی وہ جو خدشات تھے وہ فوراں ظاہر کر دیئے اس کے بعد کچھ میسیجنگ بھی ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو اس انداز سے مگر مگر راجب پرلی صاحب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پھر آپ لوگ نے ٹائم بڑا لگایا جب تک گلانی صاحب ہارے نہیں سینٹ چیئرمن کا الیکشن یا تو اس سے پہلے ہی اس بات پر ایجیٹیٹ کرتے اور بولتے کہ جی ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ جب گلانی صاحب ہارے اور نون لیگ دے کمیٹمنٹ کے مطابق ووٹ دے دیئے اور سات ووٹ مسترد ہوئے جس پر بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ سات ووٹ بھی آپ لوگوں نے کسی حکمت عملی کے تحت مسترد کر رہا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا ایمام لوگ دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ کوئی حکمت عملی کر کے ہارتا ہے حکمت عملی تو ہوتی ہے جیتنے کے لیے شاہزیب صاحب یہ کیونکہ ممکن ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی تھی جس میں ہم خود ہار جائیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سریعن جو ہے وہ ووٹ جو مسترد ہوئے وہ بالکل زیادتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ زیادتی تھی کیونکہ گیلانی سب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اور کسی کے نام پہ مور لگانے کا مقصد یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ٹوٹلی جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اس بندے کو ووٹ دینے کے لیے اس نے اپنا انٹینٹ جو ہے وہ ظہر کر دی ہے اداروں کی مداخلت کے خلاف تھا یہ اتحاد اور یہی الزام نون لیگ اب آپ پر لگا رہی ہے کہ اصل میں تو آپ نے اداروں کی عاشربات سے کیا ہے یہ کام اور انہوں نے یہ بھی کہا مریم نواز صاحب نے تابدار بننا ہے تو پھر عمران خان کی طرح بنے اس طرح نہ بنے کہ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی ہیں تو آپ کا جو ایسنس تھا اس اتحاد کا وہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہیں بقول ان کے میں اشازے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بہت اترام ہے مریم بی بی کا بھی اور شاید خاکان صاحب کا بھی اور دوسرے دوستوں کا جو پی ایم ایل این میں ہیں ہم اکٹھے ہم نے میٹنگز کی ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جذبات میں اس طرح کی باتیں کرنے سے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے ایک بہت لمبی داستان ہے جہاں تک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا تعلق تھا تو یہ معلوم ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی شاید خاکان صاحب کو بھی ایسن اقبال صاحب کو بھی کہ جو سینیٹر جو تھے جن کا تعلق ان کی پارٹی سے رہا ہے انہوں نے ہمیں انٹروڈیوز بھی کروائے تھے انہوں نے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہم انہی سے ووٹ لے رہے تھے اکیس ووٹ ہمارے تھے پھر ہم جماعت اسلامی کے پاس گئے جو ایک اپوزیشن کی جماعت تھی انہوں نے ہمیں ایک ووٹ کمیٹ کیا اس کے بعد ہم نے اور ایک ووٹ کا اس میں اضافہ کیا پھر جس وقت ہم وہاں گئے سینیٹر صاحب کے پاس ووٹ لینے کیلئے انہوں نے ہامی بھری اور انہوں نے کہا ہمارے پاس چار ووٹ ہیں اور انہوں نے وہ چار ووٹ ہمیں دیئے مگر اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھتا ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں مگر اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ رہے ہیں اس سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے گیلانی صاحب کے خلاف ووٹ دیا ہے سنجرانی صاحب کو اور اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو نولی کہہ رہی ہے کہ آپ سنجرانی صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کیجئے تو وہ آپ کیوں نہیں موف کر رہے ہیں گیلانی صاحب کو چین میں سے نہیں لگوائی اس کے لئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کے باتیں سامنے آئی ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے ہمیں حکمت عملی اس کی وضع کرنی چاہیے ہم لوگ کوٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف لیکن اس کے باوجود کوئی اگر راستہ نکل سکتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد لانا ایک پارلیمنٹری ٹول ہے ایک ڈیموکریٹک ٹول ہے ہم تو اس کے سب سے بڑے وکیل ہیں سمجھا جائے کہ پانچ اپریل کو بھی زیادہ امید نہ رکھی جائے کہ پیپلز پارٹی سطیفوں کا فیصلہ کر لے گی کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہوگا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر اس بات پر کنونس نہیں ہوں نہ پہلے دن تھا نہ آج ہوں کہ سطیفے دینے کے بعد what is the next next road محب ہمارے پاس کیا ہے ہم نے لانگ مارچ کی تیاری کی ہوئی گی پورے سندھ صوبے کو ہم نے موبیلائز کیا ہوا تھا ہماری پنجاب کی ارگنیزیشن جو تھی وہ ڈسٹکز اور ڈیوین تک جا چکی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی تیاری کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن اچانک انہوں نے فیصلہ کر دیا اور ہمارے لانگ مارچ کو سطیفوں کے ساتھ نتھی کر دیا تو شازے وہ ایسا مسئلہ تھا جو اچانک ہمارے سامنے پیش آیا ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے اور ہماری لیڈرشپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ اب یہ مسئلہ ہم سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میں لے کے جائیں گے اور جو فیصلہ وہ ہوگا ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھتے ہیں